آگے بڑھتے ہیں ہم قبر شامل کرتے ہیں شہباز شریف کو بیرونہ ملک جانے کی اجازت سے متعلق حکومتی اپیل پر سماعت ہوئی سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی ہے شہباز شریف کو نتساری کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے مقدمے کا ریکارٹ بھی طلب کر لیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں محسن اجاز ہماری سطھ موجود ہیں جی محسن آگاہ کیجئے گا دیکھئے شہباز شریف کو بیرونہ ملک جانے کی اجازت دینے سے متعلق حکومت کی اپیلی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں دو روپی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی اس اپیل کو اب باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے اور اس سطح میں لاہور ہائی کورٹ سے مقدمے کا تمام ریکارٹ بھی تلسل جا گیا ہے سپریم کورٹ ساکسن کی جانے سے بھی حکم دیا گیا ہے یہ پیٹیشن کب دائر ہوئی کب مقرر ہوئی اس سلسلے میں تمام ریکارڈ پراہم کیا جائے آج ہونے والی اس سوائی سماعت کے موقع پر اٹرونی جنرل نے اپنے جلائل میں یہ کہا کہ مسئلہ کسی کے بیرونے ملک جانے کا نہیں عدالتی طریقہ کار کا ہے جس رفتار سے عدالت لگی اور حکم آیا اور پھر عمل ترامت سے کہا گیا وہ قابلے پشلیش بات ہے ہائی کورٹ میں جمعہ تن بدا کے روز اعتراضات لگے اور دور بھی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جلائل میں یہ بھی کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ طرفہ فیصلہ دیا ہم شہباز شریف کا بزور اپوزیشن لیڈر اعترام کرتے ہیں مگر قانون سب کے لیے برابر ہے اس موقع پر جسٹس اجاز علیہ السل نے اپنے ذمات میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومتی اداروں نے اقدام کیا بادی نظر میں حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی اس موقع پر جسٹس اجاز علیہ شاہ نے کہا کہ شہباز شریف سے دکواس پر ہائی کورٹ کی ساتھ نئی کی مہر لگی ہے ایٹارن جنرل نے اس موقع پر کہا کہ مہر کے حساب سے تو درخواست دائر کی اسی جن ہوئی جب حکم دیا گیا اس پر جسٹس اجاز علیہ السل بولے کہ اتنی جلدی میں سارا کام کیسے ہو سکتا ہے انتہائی اردن درخواست پر جسٹس کی باقاعدہ تحریر ہوتی ہے اس کے بعد جسٹس اجاز علیہ شاہ نے اسے درخواست میں کہا کہ شہباز ہائی کورٹ سے درخواست واپس لے لی ہے درخواست واپس ہونے پر وفاست کی افیل کیسے سنی جا سکتی ہے اس موقع پر ایٹارن جنرل نے کہا کہ درخواست واپس لینے کے حکم میں بیونے ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ واپس نہیں لیا گیا شہباز شریف کی توہینے دارت کی درخواست درے انطلاع ہے اور توہینے دارت درخواست کے ذریعے پیروہ میں ملک روانگی کی سیسلے پر عمل کرایا جا سکتا ہے جسٹس اجاز علیہ احسن نے آج سماعت کے موقع پر یہ سبسال بھی کیا کہ شہباز شریف کی کوئی میڈیکل ایمجنسی تھی جو اس نے جنبی سماعت کی گئی جس پر ایٹارن جنرل نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ شہباز شریف کی کوئی میڈیکل ایمجنسی تھی شہباز شریف کی کوئی دنیازوں پر اس سے پہلے بھی زمانت مختصر اب جو پاکستان کی جانب سے افریقین کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اس کی سماعت دو جون تک ملک روی تھی بھی بہت شکریہ موسی نجاتز اپ ڈیٹ کرنے کے لیے